ہم آپ کے سامنے خدا کے کلام کے ایک راز کی بات آپ سے کرنا چاہتے ہیں ایک خاص بات ایک سیکرٹ آپ کو بتانا مانگتے ہیں ایک سوال اکثر انسان کی زندگی میں ہوتا ہے کہ ہم پتہ نہیں ہم خدا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اچھے کام کرنا مانگتے ہیں ہم بھلے بن جانا مانگتے ہیں اور ساری دنیا میں لوگوں کی یہ کمپلینڈ بھئیہ بھلا بھلا نہیں جاتا بھلا مشکل ہے لیکن ایک آیت پڑھائیں گے جو کی پہلے پترس اور اس کے تین باپ کی تیرمی آیت میں ہے پترس نے کلیشیہ کو چھتھی لکھی اور چھتھی لکھے کلیشیہ کو یہ بھید بتایا یہ راز بتایا یہ آپ کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں اور یہ راز آپ اپنے سینے میں بند کر کے رکھ سکتے ہیں اور اپنے ذہن میں بنا سکتے ہیں اور آپ اپنے گلے کا ٹاک بنا کر اسے پہن لیجئے گلدستے کی طرف اپنے ہاتھ میں لیجئے اور اسے اپنے آنکھ کے پتلی بنا لیجئے یہ راز کی بات پہلا پترس تین بات اور اس کی تیرہ ہے تو ہم پڑھوائیں گے یہ سنی کیا لکھا ہے جی اگرچہ تم نیکی کرنے میں سرگرم رہو نیکی کرنے میں سرگرم رہو تو تم سے بھدی کرنے والا کوئی نہیں کون ہے کون ہے کیسے کہتے ہیں دادا لوگ بلے گا کون ہے آپ بھی اسے کہتے ہیں جتنے نیکی کرنے والے لوگ ہیں جو بھلائی کرنے والے لوگ ہیں all that like to do good let me tell you tonight a secret آپ سے بھدی کرنے والا کون ہے لیکن secret یہ ہے کہ تھنڈے تھنڈے نیکی مت کری آدھے دل سے ایسے مرجائے ہوئے اور لاغر طریقے سے کاہل طریقے سے نیکی مت کری گا پر نیکی کرنے کے لئے بتایا گیا ہے نیکی کرنے کے لئے سرگرم excited to do good excited to do good آپ کسی کی دکان میں سودا خریدنے کے لئے نہیں جاتے ہیں اگر جب وہ کہتا ہے کتنا چاول چاہیے دال کتنی چاہیے آپ بلتے ہیں اس بڑے کیا نہیں جائیں گے یہ مرا ہوا ہے اس کے پاس نہیں جائیں گے آپ کو پتا مانگتا ہوں اگر آپ خوبا کے برکتوں کو حاصل کرنے چاہتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کوئی آپ سے بدی نہ کرے اور بدی آپ کے گھر کو برباد نہ کرے آپ کو برباد نہ کرے آپ کی روحانی زندگی کو روک نہ سکے اور آپ کو بکھیر مت دے تو جب آپ نیکی کیجئے خالی نیکی نہیں کیجئے پر نیکی کرنے میں سرگرم رہی ہے every good thing that you do you should be very happy doing it نیکی کرنے میں پشتاپ کرنے میں دعا کرنے میں میل ملاب کرنے میں معافی دینے میں پریم کرنے میں دیا کرنے میں انکرے کرنے میں دینے میں اور نمرتہ میں ان کاموں میں کیا کریں سرگرم رہیں ماف کرتے رہیں فکر مت کریں میں نے ماف کر دیا ہم نے تین دفعہ اس کو ماف کر دیا نو سر روپے کا میرا نقصان ہو گیا نہیں سرگرمی سے ماف کریں میل کریں تو سرگرمی سے کریں تو تم سے بدی کرنے والا کون ہے میں چاہوں گا کہ ساتھ ایک اور آیت پڑھے ہیں گلتیوں چھے نو پڑھے ہیں جہاں ایسے لکھا ہے پولوس حصول گلتی ہے گکریسیہ کو چھتھیلی کر رہا ہے اور چھتھیلی کہ کیا کہہ رہا سنی کیا کہہ رہا ہے ہم نیک کام کرنے میں ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہر پولوس حصول تم نہیں کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے ہم اس کے مطلب پولوس کو یہ بات پتا ہے کہ کبھی کبھی ہماری بھی ہمت ٹوٹ جاتی میری بھی ہمت ٹوٹ جاتی ہے نیک کام کرنے میں پر کرنا کیا ہے ہمت باندھنا ہے نیک کام کرنے میں جب آپ نیک کام کرنے لگتے ہیں تو نیک کام کرنے میں کبھی کبھی ہمت ٹوٹ جاتی یار ہم نے اتنے اچھے اچھے کام ان کے ساتھ کرے ان کی لڑکی کی شادی کرائے ان کے لڑکے کا ایڈمیشن کرا دیا لیکن لوگوں کو آج کتنی بدتمیزی سے بول رہے ہیں تو اپن تیہ کرتے ہیں اب ہم ایسا کام کبھی نہیں کریں گے اب کی آنا تم اپنے دوسرے لڑکے کا ایڈمیشن کرانے کے لئے ٹھیک ہے تمہاری دوسری لڑکی کی شادی ہوگی تمہارا مکان بنے گا تب تمہارے پاس آنا اور ہم لوگ تیہ کر لیتے ہیں کہ اب ہم نیک کام نہیں کریں گے نیک کام کرنے میں ہمت نہ آرے ہیں آگے کے لگا ہے کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے اس کا مطلب نیک کام کرنے میں آدمی بے دل ہو جاتا ہے دل ٹوٹ جاتا ہے نیک کام کرتے کرتے نیکی کرتے کرتے آپ ہار جاتے ہیں لیکن نیک کام کرنے میں نیکی کرنے میں سرگرم رہو تو تمہارے ساتھ بدی کرنے والا کون ہے کوئی نہیں تمہارے بدی کر سکتا اسی کے ساتھ رومیو کتاب اس کے بارہ باب کی اکیس آئیت پڑھ لیں آخری آیت ہے رومیو کتاب کے بارہ باب میں اور یہ چٹھی پولوس رسول کی ہے پولوس نے چٹھی لکھی ہے رومہ کی کلیشیا کو رومہ کی کلیشیا کو چٹھی لکھے جو کچھ تھوڑا تھا پریشان ہو رہے ہیں تھوڑے ڈسکریج ہو رہے ہیں ہمارا آپ بھی کافی ڈسکریج جاتے ہیں نا سب کچھ کام کرنے کے بعد بیس سال تک یہ سمسی کے ساتھ چلنے کے بعد گرجے میں اتنا پیسہ دیا پادری صاحب کی اتنی مدد کری ہے اتنی کنونشن کرائی ہیں اتنی راستوازی امانداری سے چلے ہیں جس نے پیسہ مانگا دے لیا جو ادھار لے گیا لوٹایا نہیں اس نے یہ سب چیزیں ہم کو اکثر بہت پریشان کرتی ہیں اور یہاں ایسا لکھا جا سنیا جا لکھا جی پڑھئے اکیس بھی آیت بارہ اب آپ کی کس آجی بدی سے مغلوب نہ ہو بدی سے ہارو نہیں بدی کیا کرتی ہے بدی یہ برائی برائی کا کام یہ ہے کہ سب کو ہرانا مانگ دی گھر کو ہرا دے آپ تکرجہ توڑ دے آپ اگر سیوہ کر رہے ہیں تو آپ کو بکھر دے بکھر دے رولا دے پریشان کر دے بدی سے ہارو نہیں بدی سے ہارو نہیں پھر کیا کرو برائی سے ہارو نہیں پھر کیا کرو بلکہ نیکی کے ذریعے سے بلکہ نیکی کے دوارہ بھلائی کے دوارہ اچھے کام بھلائی پر غالب ہو نیکی سے بھلائی دعا سیم میل ملاب دینا خدا کا کام کرنا یہ اتنے بھاری ہیں اتنے مضبوط ہیں کہ یہ بھلائی کو ہرا دیتے ہیں آپ میرے پاس آکر مجھ سے یہ نہ کہیے گا کہ میرے تو بھلائی نے مجھ کو ہرا دیا نہیں آپ نے سرگرمی سے بھلائی نہیں کری اگر آپ سرگرمی سے نیکی کریں گے اور نیک کام کرنے میں حمد نہیں ہاریں گے تو آپ بے دل نہیں ہوں گے بلکہ لکھا آئین وقت پر کٹیں گے ٹھیک سمائے پر کٹنی کٹیں گے آپ اپنے گھر میں برکتوں کو موجودوں کو خوشی کو اتمنان کو تسلیق کو خوشحالی کو بچوں کی ترقی کو اور اپنی ترقی کو اور اپنی سیوکائی کی ترقی کو اپنی چیرچ کی ترقی کو دیکھ سکیں گے اگر خدا کا کوئی خاتم یہاں بیٹھا ہے ترقی نہیں ہوئی خدا کو بلیم مت کیجئے گا آپ نے نیک کام سرگرمی سے کیا ہی نہیں آپ مت کہیے گا کہ یہاں کے لوگ خراب ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں یہ شہر کے لوگ بہت خراب ہیں لوگ بولتے ہیں یہاں کے لوگ بہت گندے ہیں بولتے ہیں بھئیہ یہاں پر جو ہیں اکثر بولتے ہیں یہ یوپی والے ایسے ہی ہوتے ہیں یہ مراتھی ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں نا یوپی مراتی کوئی خراب نہیں ہوتے لیکن ہم لوگ نیک کام کرنے میں سرگرمی نہیں کرتے اس لئے ہار جاتے ہیں بے دل ہو جاتے ہیں اس لئے ہار جاتے ہیں آج میں جیتنے کے بارے میں بات کروں گا کہ آپ کیسے جی جائیں نیک کام کرنے میں بے دل نہ ہو خباہ ہم نے شمسی کے لئے بہت چیز بات لکھی ہے اور میں چاہوں گا کہ وہ پڑھ لیجئے پہلا پترس دو باب بیس آیت اس لئے اگر تم نے گناہ کر کے مکہ کھائے پڑھے گناہ کر کے پڑھے پکڑ گئے اور مارا اور بہت ہم نے گناہ کر کے پڑھے اور مکہ کھائے اور صبر کیا اور تم نے صبر کریا اور پھر آبت ہم نے کچھ نہیں کیا تو چوری کرنے ہیں پیٹھے ہو نا اگر گناہ کرنے ہیں مکہ کھائے تو آگے کیا لکھائے تو کون سا فکر ہے تو کون سا بڑا کام کیا ہے تم نے آگے گا لگا ہے تو سنیے گا ہاں اگر نیکی کر کے اچھے کام کر کے خدا کا کام کر کے دکھ پاتے دکھ پاتے لوگ بول دی گی کنونیشن کا پیسہ مار گیا اگر اچھے کام کر کے تنی محنت کری اتنا تمبول لگوا ہے اتنا کام کیا اور ہم کو دکھ ملا اچھے کام کر کے دکھ پاتے اور صبر کرتے ہو تو یہ خدا کی نزدیک پسندیدہ ہے گاڈ لائک شٹ بھلائی کرنے کے بعد جب تمہیں گندی باتیں لوگ کرتے ہیں دکھ دیتے ہیں تم کو رونا پڑتا ہے پریشان ہونا پڑتا ہے تو خدا کے نزدیک یہ اچھی بات ہے گاڈ سیز بک اپ بک اپ تعلیم جاتا ہے آپ کے لئے ہاتھ اٹھاتا ہے یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے کیوں سنیے گا آگے اور تم اسی کے لئے بھلائے گئے ہو اسی کے لئے کہاے کے لئے دکھ اٹھانے کے لئے دیکھ ہی کر کے گندی گندی بات تم سنو کوئی دنیا کا ایک بھی آدمی ایسا نہیں ہے تو اچھے کام کرتا ہوں اس لئے آج تک کسی نے مجھے اپوز نہیں کیا میرے ویروت میں کوئی نہیں کھڑا ہوا آپ اچھے کام کرنا شروع کریں لوگ اپوز کرنا شروع کریں گے گندے کام کرنا شروع کریں تو کوئی اپوز نہیں کرے گا آپ ایسا کریں گے آپ بندوق لے لیے پسٹول لے لیجئے گولیاں لگا لیجئے یہاں پر موچھے لمبی لمبی کر لیجئے اور یہاں پسٹول لگا لیجئے یہاں بھی پسٹول لگا لیجئے اور پھر نکل لیجئے اور جس کو چاہیے اس کمار جیتھ کوئی بولے گا نہیں کوئی بولے گا آپ بہت گندے آدمی ہو کیونکہ کوئی نہیں بولے گا لیکن آپ ایسا کریں گے بندوق بیج دیئے پسٹول بیج دیجئے گولیاں بیج دیجئے چھوڑ دیئے سب موچھے کٹوا لیجئے داری بھی کٹوا لیجئے شریف ہو جائے اسے پر کپڑا پھین لیجئے اور خدا کا کام کر لیجئے بائی بل لیجئے یہ سمسی بات ہوتا لے گی جس کو دیکھے گا تھپر مارے گا آپ کو جس کو دیکھے گالی دے گا چاہاں تم کو کچھ نہیں بلا بیا ہی کرنے لگے نیک کام کرنے میں آپ نے دکھ اٹھاتا ہے اور خدا کلام دے بلگا یہ خدا کے حضور پسند دیتا ہے God likes it that you are doing good things you continue to do good things بلکہ ایسے کرو تم گرم جوشی کے ساتھ کرو اور خدا میں ہو کر کے کرو فکر مت کرو کسی چیز کی کیونکہ برائی تمہاری بھرائی کو جیت نہیں سکتی بلکہ بھرائی سے برائی کو جیت لو you will be a victorious خدا کے نزدیکی اچھی بات ہے آسمان کا خدا he is صحیح like this طالب ہے جا رہا تمہارے سنجھے گا آگے کیا دیکھا جی آہ کیونکہ کیونکہ مسیح بھی کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے نمونہ مالو بے ایسا میں نے کیا ایسے تم بھی کرو نمونہ اکثر لیڈیز نمونہ مانگتے ہیں کتنے بندے اس میں ڈالے آپ نے کتنے الٹے ڈالے کتنے سیدھے ڈالے آدمی کے لئے سوٹر بنانا ہے اس نے مجھے نمونہ نمونہ دیجئے نمونہ لوگ نمونہ لیتے ہیں یہ مسیح بھی تمہارے لئے دکھ اٹھا کرے کہ نمونہ دے گیا ہے اکثر لوگ مسیح کی معنی بننا مانگتے ہیں مسیح کی معنی بننا مانگتے ہیں اگر کوئی میرے پاس کہتا ہے میں مسیح کی معنی بننا مانگتا ہوں دکھ اٹھا کئی دعوال لوگ کہتے ہیں بردر ٹونی ہم بھی آپ کی طرح ہونے مانگتے ہیں اگر تم آج کا بردر ٹونی ہونا مانگتے ہو تو سر سے پہلے کل بھلا بردر ٹونی ہو اور جو بولتا ہم سے ایک آدمی میرے پاس آیا اور کنونیشن میں کھڑا ہوں کہنے لے گا بڑی سوٹ پہنے میں تھا بڑی اششمنہ گائے ہوئے تھا بڑی ایک گھڑی پہنے میں تھا ہم اس سے کہتے ہیں میں کچھ کر سکتا ہوں آپ کے لئے ہم نے کہا ہم نے کہا کرسیاں ہولڈ کرو ہی 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 ہم لوگ مسیح کا کام کرتا مانگتے ہیں مسیح اگر مسیح کی معنی مانگتے ہیں مسیح نے پہلا کام کیا گیا پہلا کام مسیح لگا مسیح بھی تمہارے لیے دکھ اٹھا کر اگر خدا کام کرنا مانگتے ہیں پہلے بار دو کھڑھائی ہے دو کھڑھا کر تمہارے لیے ایک نمونہ دے گیا سنیے گا یہ ہے تاکہ اس کے نقشے قدم پر چلے جہاں جہاں اس نے قدم رکھے وہاں وہاں ہم بھی تاکہ اس کے نقشے قدم پر چلے سنیے گا کیا لے کہا جی آگے سنیے گا نہ اس نے گناہ کیا نہ اس نے گناہ کیا جب وہ خدا کی مرضی پوری کر رہا تھا اور جس جڑا اس نے پہ رکھا جس نقشہ قدم پر وہ چلا اس نے نہ گناہ کیا آگے اور نہ اس کے موں سے کوئی مکر کی بات کوئی گندی بات نکلی نہ وہ گالی ہے کھا کر گالی دیتا تھا اس کے مطلب گالی کھاتا تھا ہے نہیں گالی کھاتا تھا پر گالی دیتا نہیں تھا وہ گالی کھا کر گالی دیتا نہیں تھا پر کیا ہے جیتنا مانگتا تھا جیتنے کے لئے خبہ نے اس کو دنیا میں بھیجا تھا فتحاب ہو کر کہایا تھا دنیا پر فتحاب ہونا چاہتا تھا پر گالی کھا کر گالی دینے والا فتحاب نہیں ہوتا اگر تم فتحاب ہونا چاہتے ہو تو بھلائی اسے برائی کو جیت لو وہ گالی کھا کر گالی نہیں دیتا تھا پر کیا کرتا تھا نہ دکھ پان کر کسی کو دھنکتا تھا ہم سوچتے ہیں کیا بات کر رہا ہے کس سے بات کر رہا ہے سن لے خالی پادری نہیں ہے ابھی بتائیں گے تجھے یہ غلط ہے تم تیاری کے ساتھ نہیں آئے ہو تم برائی سے برائی کو مت جیتو تم گندی باتوں سے مت جیتو اگر تم خدامن میں کامیاب رہنے چاہتے ہو تو نیک کام کرنے میں ہمت مندھار ہو اگر تم جیتنا مانگتے ہو تو بھلائی سے برائی کو جیتو اور تم نیک کام کرنے میں سرگرم رو تو تم سے برائی کرنے والا کون ہے تمہارا نیک کام برائی کو اپنے آفارا دے گا مسیح بھی تمہارے لئے نمونہ چھوڑ گیا ہے وہ کسی کو دک پا کر کسی کو دھمکاتا نہیں تھا سنیے کہا کرتا کیا تھا کرتا کیا تھا سنیے بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپورت کرتا تھا کسی نے اگر تھپڑ مارا ہے کسی نے پتھر مارا ہے یا کسی نے تمہارے پیسے چھین لیا ہے تو چاہیے تو یہ کہ اس کو خدا کے ہاتھ میں سوپیں کہ بابی مارٹین کو دیکھ خدا باب ایسے بولا جی جب تم پیٹے جاؤں مارے جاؤں گالی میں لے تو تم اپنے ہاتھ کو خدا کے ہاتھ میں سوچو گاڈ پلیز ہیلپ می ٹیک مائی ماؤتھ میرا دماغ اپنے ہاتھ میں لے لے میرا دل اپنے ہاتھ میں لے لے میں اپنے آپ کو سبت کرتا ہوں میرا دل چاہرہ گالی بگنے کا میرا دل چاہرہ مارنے کا میرا دل چاہرہ ڈسکرش لجانے کا میرا دل چاہا ہے بدلہ لینے کا وہ اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ میں خدا کے لوگوں ہوں جب کبھی تم اچھا کام کرو جب تم نیکی کرو جب خدا کے ساتھ ساتھ چلنا مانگو تو ایک کام اور کرنا نیکی کرتے کرتے اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ میں سپرت کرنا جب تم اپنے آپ کو اپنے دماغ کے ہاتھ پہ دیتے ہو جب تم اپنے آپ کو اپنے دل کے ہاتھ میں دیتے ہو جب تم اپنے آپ کو اپنے پروگرام میں دیتے ہو تو تم سے خطاہ گناہ سردد ہو جاتا ہے لیکن جب اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ میں سپرت کرتا تھا اور خدا اس کو اپنے ایسے لے لیتا تھا دیکھئے اس نے یہ جا لکھا ہے جب خدا یسو مسیح سلیب پر گئے تو سات باتیں انہوں نے سلیب پر بولی سات باتیں پر پہلی جب بات جو بولی اس سے پہلے وہ بہت پیٹے گئے تھے کولا مارا گیا تھا ایک کولا نہیں پر انتالیس کولے مارے گئے تھے پوری زخمی تھی سر پہ کارڈوں کو تاج رکھا گیا تھا اور ایک آدمی نے ڈنڈا مار دیا تھا تھوکا تھا داری کھیچی تھی تماجے مارے تھے سارے ہلا ہلا کے گندی باتیں کہی تھی مزاد بنائے تھا اور یسو مسیح سلیب پر لٹ کے رہے تھے اور سلیب پر پہلی بات معلوم کیا کہی پہلی بات اے باپ تو انہیں ماف کر پوری ساتوں بات نہیں بتاؤں گا لیکن بتاؤں گا آخری بات کیا کہی بتاؤں گا آخری بات کہی کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں اتنے میں تو لوگوں کے روح بلکل خراب ہو جاتی کسی آدمی نے اتنی گردش کا سامنا کیا ہو اتنی گالی پڑی ہو اتنی مار پڑی ہو اتنا لوگوں نے ساری علائے لائے گندی آپ کے منسٹری میں پہتیس سال تک ایسا ہوا ہے تو کوئی آپ سے بات بھی کرے تو آپ کے دیکھ لیا منسٹری عیسائیوں کو دیکھ لیا اگر جب بادری بن کے بہت دیکھ لیا اپنے میں بہت کنونشن کر آیا آپ کے طرح ہم بھی برادرونی بہت بچار کے دیکھ لیا اتنا گندہ ہو جاتا ہے کیسے لگتا ہو اس کی آتما شیطان کی ہاتھ میں چلی گئی پر یسو مسی نے اپنی آتما اپنے خدا کے باپ اس نے کہا یہ خدا ہے باپ all these things have happened but I still want to give my spirit in your hand اپنی آتما تیرے ہاتھ میں سپرت کرتا ہوں مانو میں کیا ہوا جیسے جیسے یہ ہوا اپنے میں کیسے ہوا آخر لکھا ہوا ہے یہ ہم لوگ ابھی good friday کی سات کلمے بول رہے تھے ساتوہ کلمہ راکی کو دیا گیا تھا راکی نے سات کلمہ بولا میں نے زندگی کے کبھی اس بات پر خورنے کیا اور راکی نے یہ بات بتائی کہ اس نے بلند آواز سے کہا ہے باپ وہ چاہتا تھا کہ آس پاس دون دراز کے لوگ اتنی پٹائی کے بعد اتنے گندی راستے جانے کے بعد بھی ان کو یہ معلوم رہے کہ i still am the son of my father i still have the relation اور اس نے بلند آواز سے کہا سب سن لو ہم لوگ کبھی ٹرین میں اگر دعا کرتے بھی پہلے تو کہ دعا کرتے نہیں دعا کرتے بھی اور اگر کوئی آدمی بولتا ہے کہ جیمسی کی تو ہم بلدے جیمس کی زور سے نہیں بولا مانگتے پر اس نے بلند آواز سے کہا بلند آواز سے کہا میں اپنی روح تیرے حوالے کرنا چاہتا ہوں پہلے اس کا کیا ہوا اس کے بعد لکھا ہے کہ تب اس سولجر نے جو بھالا لیوے تھا جو رومی سرطنت کا تھا جسے سکھائے گئے تھے اسے مارنا یہ گند آدمی ہے جو اس کو مارنے کے لیے اور اس سے نفرت کرنے کے لیے وہاں کھڑا تھا تب لکھا ہے اس نے کیا کام آنوے ہے اس نے کہا بے شک یہ خدا کا بیٹا بے شک یہ خدا کا بیٹا ہے let me tell you your relatives your neighbors آپ کے پڑوسی آپ کے رشددار جو گالی بکتے ہیں آپ کے پڑوسی لوگ جو آپ کو devil کہتے ہیں جب آپ خداون کو اپنے آپ کو سوپیں گے جب آپ بھلائی سے برائی کو جیتنا مانگیں گے اور جب آپ نیک کام کرنے میں ہمتنے آئیں گے ہاریں گے تو وہ آخر کار کہیں گے یہ واقعی خدا کا خادم ہے یہ واقعی خدا کے لوگ ہیں آپ جیتنا مانتے ہیں خدا چاہتا ہے آپ جیتے ہیں ہاریے مت کہیں کہ کیوں نہ ہو اگر 20 سال سے آپ ہارتے چلے آئیں خدا پر دوش مت لگائیے آپ کی اپنی گلتی تھی آپ نے سرگرمی کے ساتھ نیکی نہیں کری تھی آپ نے اپنی نیکی سے بدی کو ہرانے کی کوشش نہیں کری بلکہ بدی سے بدی کو ہرا رہے تھے گندگی سے گندگی کو ہرا رہے تھے تھپڑ سے تھپڑ کو ہرا رہے تھے پیٹ سے مار سے مار کو چوری سے چوری کو گندگی سے گندگی کو یہ طریقہ نہیں ہے یسو مسیح نے اپنے آپ کو سپرد کر دیئے تھا آپ بھی اپنے آپ کو سپرد کر دیجئے میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سپرد کرتا ہوں کچھ بات سب سے پہلی بات رومیو کی کتاب اس کے سولہ بات کی انیس ویعہت پڑی ہے رومیو کے سولہ بات کی انیس ویعہت پڑی ہے رومیو سولہ انیس اس کے بعد پانچ باتیں اور پڑھیں گے جلدی جلدی پڑھنا پڑے گی پانچ پانچ جلدی لی پڑھیں گے اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کیسے جی جائیں گے رومیو سولہ ان نے کیونکہ تمہاری فرما برداری سب میں مشہور ہو گئی ہے جی اس لیے میں تمہارے بارے میں خوش ہوں لیکن یہ چاہتا ہوں خوش کے بات بھی کہنا لیکن یہ چاہتا ہوں کہ تم نیکی کے اعتبار سے دانہ بن جاؤ بی وائز دانہ بنو وائز god wants the church to be very wise concerning doing good things good things are not done foolishly good things are done wisely and god has given his people wisdom to do good things wisdom to sing a song آپ نے کو گانا بنایا آپ نے گانا بہت اچھا بنایا پر گانا آپ نے بنایا ایسا گانا بنایا تُو نے بچھوڑ دیا ہے ییسو ییسو گانا ہے بنایا لے اچھی ہے گٹار آپ اچھا بجا رہے ہیں کی بورڈ اچھا بجا رہے ہیں پر کیا ہے کہ آپ کا گانا بے وقفی کا گانا ہے نیکی کرنے کے لئے پچار کرنے کے لئے خدمت کرنے کے لئے آپ کسی کو گھر میں کھانا کھانا کے لئے بلائیے کھانا کھانے بلائیے اور کھانے بلائیے لے کھالے تھوڑ لے کبھی نہیں کھایا ہوگا ترے باپ نے بھی ایسا کھانا نکلایا ہو کھالے لے اگر وہ رک گیا کھانا کھانے کے لئے تو جاتے وہ کان پکڑ کے جائے گا کہے گا دوبارہ ان کے گھر میں کبھی نہیں آئیں گے کھانا تو انہیں نے کھریا لیکن انہوں نے نیکی کری بے وقفی سے نیکی کرنے کے لئے نیکی کرنے کے لئے نیکی سے بڈی ہار جاتی ہے نیکی کو روشنی کہتے ہیں نیکی کو روشنی کہتے ہیں اور بڈی کو اندکار کہتے ہیں کبھی بتائیے اندکار کبھی جوتی بچ جیتا ہے جب جوتی آتی ہے اندکار کو بہاری نہیں لی جانا مانگتا اپنے آپ بھاگ جاتا ہے جوتی آگئے اب کسی کی بی بی کو نام جوتی ہو تو ہم نہیں ہم تو اس جوتی کی بات کر رہے ہیں جس کا روشنی ہے اگر آپ کی بی بی حقیقت میں جیوتی نہیں ہے نام اس کا جیوتی ہے تو آپ اور اس کے بیچ میں مجھ سے اس سے کوئی مطلب نہیں لیکن میں تو اس جیوتی کی بات کروں جس کا ذکر بائی بیل میں لکھا ہے کہ تم کیا کروں نیکی کے بارے میں اخل مندر ہو